بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اینڈ انٹرنیشنل چینل نیوز میں خوش آمدید ناظرین آج کا ہمارا موضوع کشمیر ہے مسئلہ کشمیر پاکستان اور انڈیا کے درمیان موجود ہے جو کو انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک وہیں کہ وہیں کھڑائے اس کا عالمی سطح پر بھی کوئی حل نہیں نکالا گیا عالمی سطح پر جو مسائل اس وقت دنیا کے امن کے لئے شدید خطرہ ہیں ان میں بلا شبہ کشمیر صفحہ اول کا مسئلہ ہے عورت کے ایٹمی قوت بننے کے بعد پاکستان کا دفاعی طور پر ایٹمی قوت بننا کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو اس حساس خطہ میں جنگ کے مرلاتے ہوئے بادلوں کی نشندہ ہی کرتا ہے دونوں ریاستیں مسئلہ کشمیر پر کسی بھی جنگ میں علج جائیں اور ایٹمی اسلحہ استعمال کریں تو یہ خطہ جو دنیا کے حسین خطوں میں سے ایک ہے تباہی و بربادی کی وہ ہنلاک تصویریں پیش کرے گا جس کی مثال دنیا میں اس سے پہلے نظر نہیں آتی آئیے دیکھتے ہیں مسئلہ کشمیر کیا ہے یہ حقیقت کہ جب تحریک پاکستان اروج پرتی تو پاکستان کے نام کاف کا حرف کشمیر کے لیے تھا یہ خطہ جنت نظیر ہر لحاظ سے پاکستان کا حصہ بنتا تھا مذہبی خونی رشتوں تجارتی اور بہت دریاؤں آبی رشتے پاکستان اور کشمیر کے خطے کو باہم مربوط اور منسلک کرتے ہیں کشمیر کے جنگلات کی قیمتی لکڑی جن دریاؤں کے ذریعہ تجارت کی غرض سے دریاؤں کے پانی کے بہوکے ساتھ اسی خطہ میں جاتی تھی آج پاکستان کہلاتا ہے تین جن انیس سنتالیس کے تقسیم ہند کے منصوبے کے تحت پاکستان کے ساتھ کشمیر کا الہاگ نگزیر تھا بدقسمتے سے تقسیم کے وقت ریڈ کلف ایوارڈ کے دوران ہندو انگریز کی باہم میں سادش نے اس خطہ جنت نظیر کو پاکستان کے ملحق کرنے کے بجائے ایک سادش کی اور کشمیر کی وادی میں ہندو اور فوج کی قصیر تعداد بھیج دی گئی تاکہ ازادی کی روح کو کچھلا جا سکے آج جو خطہ ازاد کشمیر کے نام سے ہمیں نظر آتا ہے وہ ان چند فروش مجاہدین کشمیر اور حریت پسند نوجوان طبقہ کی کاوش کا نتیجہ ہے جنہوں نے سر پر کفن باندھ کر ازادی کشمیر کی جنگ میں حصہ لیا عالمی سادہ پر اقوام متحدہ میں بھارت کے باویلہ پر آرزی جنگ بندی انیس سو ارتالیس میں اس وادے پر کرائے کہ کشمیری عوام کو استعباب رائے کا حق دیا جائے گا اقوام متحدہ کی نگرانی میں رائے شماری کرائے جائے گی تاکہ کشمیری عوام کو موقع دیا جائے کہ وہ فیصلہ کرنے بھارت سے الہاق چاہتے ہیں یا پاکستان سے مگر افسوس کہ یہ ادارہ ساٹھ سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود اس وادے پر عمل نہ کراسکا بھارت اور روس کی ملی بھکت نے اس مسئلہ کو عالمی ساتھا پر وینیو کے ذریعے ہمیشہ دبانے کے کوشش کی عالمی ادارہ کی اس مجرمانہ چشم پوشی سے فائدہ اٹھا کر بھارت نے کشمیر میں کٹ پتلی حکومتیں قائم کی اور ایک جیلی اسمبلی کے ذریعے کشمیر کے مقبوضہ علاقے کا ہندوستان سے الہاق کا ڈھونگ رچایا اور نوبت یہاں تک پہنچے کہ کشمیر کو بھارت کا اٹھوٹ انگ کہنے کا راگ علاپنا شروع کیا جب چین بھارت سہادی تنازہ ہوا تو بھارت نے اپنی مکاری کے تحت دنیا کو دھوکہ دینے اور پاکستان کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے شیخ عبداللہ کو عیوب خان مرہوم کے ساتھ مذاکرات کے گھر سے پاکستان بھیج دیا انیس سو پینس سن میں اسی مسئلہ پر بھارت جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں کشمیر تو ازاد نہ ہوا مکر یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان پر بھارتی قبضہ کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا عیوب خان نے معاہدہ تاشکند پر دستخط کر کے میدان جنگ میں جیتی ہوئی بازی مذکرات کی میز پر ہار دی اور بھارت کے وزیراعظم لال بہادر شاستری شادئی مرک کا شکار ہوئے کشمیر کے مسئلہ کا کوئی عبرو مندانہ حل نہ ہونے کل سکا بلکہ یہ مسئلہ صد خانے میں چلا گیا اور انیس سو پینس سر کی جنگ میں عملن شکست کا بدلہ انیس سو اکتر میں مشرقی پاکستان کے علیہدگی کی ساجش کامیاب اور نوے ہزار جنگی قیدیوں کو بھارتی جلو میں قیاد کر کے لیا گیا ہم نے اپنی نااقبت اندیشیوں سے یہ ستم بھی دیکھا کشمیر کے مسئلہ کو حل کرنے کے لئے جو قابل اعتماد تجابیز ہیں وہ حسب زیل ہیں وہ ذرا سنیئے اقوم متحدہ اپنے وعدہ پر عمل کرے اور کشمیری عوام کو رائے شماری کا حق دیا جائے دو دونوں ریاستیں کسی بڑی طاقت کو سالس بنا لے اور فیصلہ تسلیم کر دیا جائے عالمی دارت انصاف اس مسئلہ کا فیصلہ کرے دونوں ملک دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلہ کا حل تلاش کرے دونوں ملک کشمیر سے نکل جائیں اور خود مختار کشمیر کی ریاست قائم کر دی جائے کشمیر عوام کی موجودہ جہاد کوششیں کامیابی سے انہم کنار ہو آجے ہم اختصار کے ساتھ ان مختلف تجابیز کا جازہ لیں نمبر ایک پہلی تجیز پر دیکھتی ہیں اقوم متحدہ کا ادارہ دنیا بھر میں قیام امن کا زامن اور ذمہ دار ہے مگر تاریخ کی طور پر دیکھا جائے تو یہ ادارہ چند بڑی طاقتوں کی جاگیر بن چکا ہے روس کے ٹوٹ جانے کے بعد یہ ادارہ عملا امریکہ کی لونڈی ہے روس نے مسئلہ کشمیر کو ویٹو کیا امریکہ نے بھی اسلام دشمنی کے وجہ سے اس مسئلہ پر اپنا کردار نہیں ادا گیا بدلتے ہوئے بین الاقومی حالات میں یہ توقع نہیں کی جان سکتی کہ عالمی ادارہ اپنا کردار ادا کرے گا خود پاکستان کی کمزور ناکس خارجہ پلیس نے اس مسئلہ کو عالمی مسئلہ بنانے میں بڑی طرح نکامی کا ثبوت پیش کیا اب صورتحال جہاں تک پہنچے ہیں کہ چین ایران اور سعودی عرب جیسے دیرینہ دوست اور حمایتی بھی اس مسئلہ پر پاکستان کی مائے سے دستکش ہو کر غیر جانبوداری کی روئیش اکتیار کر رہے ہیں نمبر دو مسئلہ کشمیر کو سالسی کے ذریعہ حل کرنے کی تجیز بھی متعدد بار سامنے آئی ہے برطانیہ نے سالسی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی چین نے اس پر عبادگی کا اظہار کیا ایران نے اپنی اختماش پیش کی مگر بھارت ہر ڈرمی میں نامانو اور اٹوٹ انکے سامنے ان مخلص ممالک کی تجیز موثر ثابت نہ ہوئی تین عالمی عدالت انصاف کے ذریعے عالمی عدالت انصاف اپنے قیام سے لے کر اب تک دنیا میں کیا کردار ادا کر سکی ہے یہ ایک تاریخی سوال ہے جس کا جواب شاید بے مقصد ادارہ بھی نہ دے سکے اس عدالت کے بارے میں ہر چند کہیں کہ ہے پر نہیں ہے والا معاملہ ہے رن آف کچھ کہ مسئلہ پر اس عدالت کا نام اور جو وجود سنایا گیا مگر اس عدالت نے پاکستان کے ساتھ جو انصاف کیا وہ خود انصاف کی توہین ہے لہذا مسئلہ کشمیر کے سلسلہ میں اس کا قدار بھی غیر موثر ہے نمبر چار دو طرفہ مذاکرات دو طرفہ مذاکرات کسی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے ایک موثر ذریعہ ثابت ہوتے ہیں جبکہ فریقین فراختلی اور غسی اور نظری کا ثبوت دیں لیکن یہاں معاملہ غاسب اور تنگ نظر فریقہ ہے دو طرفہ مذاکرات صدر عیوب خان کے دور میں بھی ہوئے انتہائی قابل اور تید و شاتر وزیر خارجہ کی حصیت سے ظلفقہ ریلی بھٹو نے پاکستان کی نمائندگی کی مگر سورن سنگھ کے سامنے کوئی دال نہ گلی صدر زیاء الحق کے دور میں یہ مقصد بردش کی گئی اور اب پھر دیلی اور اسلام آباد مذاکرات کی ضد میں ہیں پاکستان کی پرجوش قیادت اگر سمجھتی ہے کہ ان کی کامیابی ڈپلی میسی سے بھارت تشتری میں رکھ کر کشمیر پاکستان کو دے دے گا تو یہ خود فریبی اور دھوکہ دے ہی بھارت دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے عالمی سطح پر امن پسندی کا ڈھونگ رچاتا ہے وہ عالمی دباؤ کو کم کرتا ہے دوسری طرف کشمیر حرید پسندوں کے تحریک کو نقصان پہنچاتا ہے نمبر پانچ خود مختار کشمیر کی تجویز بعد ان نظر میں یہ تجویز بڑی قابل عمل نظر آتی ہے کہ دونوں ملک اپنی فوجیں نکال لیں کشمیر کا بارڈر ختم ہو جائے کشمیری عوام ازادانہ اپنی ریاست میں آئیں تجارت کریں دونوں ملکوں کی فوج کا بھوج خرچہ کم ہو کشمیر ایک خود مختار ریاست کی حصیت سے اپنا کردار عالمی سطح پر ادا کریں شاید کشمیر کا تیسرا آپشن یہی ہو یہ تجویز دینے والے کہتے ہیں علاقے پاکستان تھی کشمیریوں کو کیا ملے گا پاکستان اپنی علاقائی سہامیت کی حفاظت نہیں کر سکا مشرقی پاکستان الادہ ہو گیا کراچی کے حالات مخدوش ہیں جی سندھ اور جنہ آباد کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ تجویز شاید بھارت کے حق میں جائیں پاکستان کے لئے سلسل نقصاندہ ہے چین بھی بسند نہیں کرے گا اس کے پڑوس میں جغرافیائی اہمیت کے حامل اس ریاست میں امریکہ آکڑ امریکہ آکڑ اڈوں کے ذریعے ان کی نگرانی کرے پاکستان جو پہلے ہی کرزوں اور سفود کی وجہ سے درگور درگور ہے اور ڈیفال کے خوف سے اس کی معیشت عالمی نظامیں ہیں خود مختار کشمیر کو پاکستان اور بجلی کی رائٹلی امارتی لکڑی کی قیمت ادا کرنے کے ساتھ سیاحت کے ذریعے حاصل ہونے والی لاکھوں ڈالر کی امدنی سے محروم ہو جائے گا اور بھارت نتنے مسائل کھڑے کرتا جائے گا خود مختار کشمیر پاکستان کی شہرہ کوکارٹنے کے مترادف ہیں مسئلہ کا حل دیانت دارانہ رائے ہیں کہ ہندو اور پاکستان کی اٹمی قوتیں بن جانے کے بعد اس مسئلہ پر جذباتی انداز میں اٹمی اصلہ استعمال کرنے کی احکمانہ حرکت کے باوجود ایک دوسری کو فتح نہیں کر سکتے لاکھوں بے گناہ شہریوں کا قتل ہو سکتا ہے ہیروشیما اور ناکہ ساکی کے تاریخ تو درہی جا سکتی ہے لور اور دلی کھنڈر تو بن سکتے ہیں دونوں ممالک کی معیشت تباہ ہو سکتی ہے لیکن جنگ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا دونوں ممالک کی خیرخواہی اور عوام کے فلا کا راستہ یہی ہے کہ مجودہ سرحدوں میں مناسب رد بدل کر کے دونوں ممالک اپنی فوجیں نکال لیں جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کریں کشمیروں کو معامی رابطے اور تجارت کی ازادی دی دیں اربوں روپے جو دفاع اسلہ کے خرداری پر خرچ کر رہے ہیں وہ مفلوق الحال عوام کی تعمیر و ترقی کے لیے خرچ کریں کارخانی اور فیکٹریاں لگا کے بیرزگار کے خاتمہ کریں سیاحت کے لیے سڑکیں تعمیر کریں تاکہ کشمیر جنرلت نظیر کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے سیاہ اس خطے کا رخ کریں کشمیر کا دیگر ذائر اپنی جگہ تباہی کے منحوظ سیاہ سے محفوظ ہو جائے گا یہ دانم مالک دس سال کے اندر اتنی اقتصادی ترقی کریں گے کسی کے محتاج نہیں رہیں گے